مسلم شریف کی حدیث یاد کریں نبی علیہ السلام کے ایک سے آبی خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں مَنْ يُتِعِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ جو اللہ کی اطاعت کرے اس کی رسول کی اطاعت کرے وہ کمیاب ہو گیا مَمَنْ يَعْسِهِمَا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فَقَدْ غَوَا وَبْهَا گیا آپ فرمائے بِعْسَلْ خَتِيبُوا امْتَا یہاں کہتے ہیں میٹھی میٹھی بات کرو نبی علیہ السلام دوحید کے معاملے میں کتنے سنسٹیو ہے آپ نے سیدھا جملہی کتنا سخت بولا کتنا بڑا قطیب ہے تو تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے تجھے ایک کہنا چاہئے تھا تو کہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو نے ان دونوں کیوں کہا اور آپ کے مولانا کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے جڑا ہک کی ڈو آکے وہ کافر و مشرک ہے خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام توحید ہے حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام توحید مخلوق تو حادث ہے قدیم تو صرف اللہ ہے ابو دود میں آگے لفاظ ہاں فرمائے اوٹھوڑیت سے نکلتا